ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں یہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز بان حاضر ہے ناظرین مسلم نکھ نواز اور پیپلز پارٹی اقتدار کی بھوکی تھی اقتدار آپ ان کو مل گیا اور انہوں نے آپ اپنے رانگ دکھانے شروع کر دی ہیں قبضہ مافیہ کا یہ گروپ ہے اور وہی یہ لوگ کر رہے ہیں آج فمیدہ مردہ کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ حقیقت بیان کی جس پر شادیہ مری جو کہ پی پی کی رہنمائے اس کو بڑی آگ لگی آگے سے وہ بتمیزی پر اتر آئے لیکن فمیدہ مردہ نے بھی اس کی ایسی کناس لگائی کہ ہمیشہ یاد رکھی کہ ناظرین ایک تفہہ ویڈیو ملہدہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس دن میں نے یہاں آواز اٹھائی اس دن وہاں پہ ایک بشارت زرداری نام کا کرمنل جاتا ہے اور میری زمین پہ قبضہ کرتا ہے کیونکہ میں نے یہاں آواز اٹھائی میں نے بدین کے لوگوں کی یہاں بات کی میں نے تو کسی کی ذات کی بات نہیں کی تھی میں نے تو لوگوں کی بات کی تھی ایک کرمنل بشارت زرداری دو ہزار انیس میں بھی اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا اور اس کے لیے وہاں پہ رینجز کو بیچ میں آنا پڑا یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو آنا پڑا کورٹوں میں کیس گئے لیکن کورٹ کیونکہ پولس نے ایک ویک ایف آئی آر بنا کے ایک کمزور کیس بنا کے اور وہاں پہ پیش کیا کیے میں کورٹوں کو بتانا چاہتی ہوں جب آپ کرمنلز کو ایسے ازاد کرتے ہیں ایک دفعہ پھر اس شخص نے میری زمینوں پہ وہاں پہ اٹیک کیا بھائی آپ کا پیٹ بھرتا ہے کسی طرح کیا چاہتے ہیں کسی کے حلال کی روزی بھی نہ رہے آپ کا وہ کرمنل رہتا ہے پینگریو شگر مل میں اس کے پاس جو ویپنز ہے پولس کا اطراف ہے کہ ان کے پاس وہ ویپنز نہیں ہے جو اس بشارت زرداری کے پاس ہے اور بیک گراؤنڈ ڈکلوائیے گوگل کر کے دیکھئے کہ وہ کون شخص ہے سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے اس پلیٹ فارم سے میں یہ انصاف چاہتی ہوں مجھ کو اور میری فیملی کو تھریک ہے میرا بیٹا سمالتا ہے وہ زمین اور وہاں پہ روزہ نہ جاکے وہ بشارت زرداری فائرنگ کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے میں کسے اپیل کروں میں یہاں فارمس سپیکر بھی رہی ہوں میں آپ کی قول اتنے سالوں سے یہاں آ رہی ہوں میں بار بار اس پلیٹ فارم سے یہ بات اٹھا رہی ہی ہوں جہاں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور رسک ہے آپ پیاسا بوکھا بیماری بیس بچے آج کتوں کے کیس میں ایک دن کے وہ ہیں آپ تو لارکانہ کو انصاف نہیں دے سکے ہیں آپ بات کرتے ہیں سپیکر صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کے اور پرائم منسٹر کو ان کو بتاتی ہوں کہ میرے اور میرے خاندان کی زندگی کو تھریٹ ہے جب تک یہ کرمنل بشارت زرداری کو جو وہاں اسٹیبلش کیا گیا ہے جو لوگوں سے بھتے لے رہا ہے کرمنل ایکٹیوٹیز کر رہا ہے جب تک یہ ایسے لوگوں کو وہاں جائے گا ہر سندھ کی ڈسٹرک کے کرمنل کے حوالے کر دی گئی ہے بلاول صاحب آئے مجھے بہت خوشی ہوئی بلاول صاحب نے وہاں وہاں پہ لوگوں نے شور مچایا پانی کا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس پہ کہا گیا کہ منسٹر اس کا جواب دے اور نہیں جواب دے گا تو اس کو نکالا جائے گا میں کیونکہ ان کی وہ ویڈیو چلی ہے اور انہوں نے کہا ہے میں چاہوں گی وہ یہاں بھی یہ کمٹمنٹ دیں اگر انہوں نے چوری کروائی ہے اور یہ انیس الیگل کنیکشن نکلوائے ہیں دیئے ہیں الیکشن کی وائیولیشن کی ہے تو وہ اس منسٹر کے اوپر کیا ایکشن لیں گے جو سارے کھاتی کے پیسے کھا گیا جو ساری ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ پانی لائف لائن ہے ہماری زندگی موت اس سے جڑی ہوئی ہے ہم نے یہ نہیں چاہا تھا کہ یہاں آپ اس عوامی ایشو کو اڈریس کرنے کے بجائے ایک ایسا محول کریئٹ کریں جہاں ذاتی رنجشیں خاندانی مسائل ایک اس ایوان کے اندر ڈسکشن ہونا شروع ہو جائیں یہاں پر جو منسٹر صوبائی ہیں موجود نہیں ہیں ان کے اوپر جس طریقے کے غلط الزامات لگائے گئے وہ نامناسب ہیں یہاں موجود اگر آنربل بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود نہیں ہیں تو ان کا نام لینا بھی نامناسب تھا جہاں تک پانی کی شوٹیج کا مسئلہ ہے سر وہ ایک بڑا بنیادی ایشو ہے ہم یہاں لون ماف کرانے کی باتیں نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پانی کے ایشو پر بات کر رہے ہیں ہم لنک کنالز کو شوٹیج کے دوران نہ کھولے جانے کی بات کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے ساتھ اس وقت نائنصفی ہو رہی ہے ہم زراد کے لیے مر گئے ہیں ہم ہارے پاس پینکو پانی نہیں آج بھی کوئی ذاتی سیاست کرتا ہے سر چھے سو ووٹ لے کر اگر آپ کی سیاست ناکام ہوئی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے میں نے سانگھڑ میں الیکشن لڑا ہے میں نے وہاں کے بت گرائے ہیں اور صرف پیپلز پارٹی کے جھنڈا لہرہ کر گرائے ہیں وہاں پر ہم نے جھوٹے وعدے نہیں کیے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سیلاب ہو سیلاب ہو قہت ہو بارش ہو کوئی بھی سیچیشن ہو سر دس ایس ناٹ دو وے آئی ٹیک آئی ٹیک ایکسپشن چو دو بہیویر یہاں پر اس طریقے کی بات مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے تو تعریف کی ہے اور دوسری چیز آپ نے بات کی کہ سندھ کا مسئلہ ہے سندھ نہیں ہے میں نے لارکہ نامے کتوں کے بچوں جو بچوں کے مرنے کی بات کی میں نے اگر بات کی میں نے بات کی اگر پانی کی تو میں نے کہا جو سندھ چُرا رہا ہے سندھ کے اندر میں نے کہا کہ لنکس نہیں کھلنے چاہیے میں نے بھی سندھ کی بات کی میں نے لنکس پر لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو بٹوین سکھر بیراج سے لے کے کوٹری بیراج کے بیچ میں پانی چوری ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے ناظرین امیدہ ورزہ نے صرف یہی کہا کہ میری زمینوں پر جو ہے وہ قبضہ کر رہا ہے انہوں نے وہ بشارہ ذرداری کا نام لیا کہ وہ میری زمین پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اور وہ وہاں سرعام بندواشی کر رہا ہے تو اس میں انہوں نے کیا غلط بات کیا ہے کیا انہوں نے اقتدار اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کیا جائے قبضہ کیا جائے ناظرین یہ کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کی لیکن شادیہ مری جو کیوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چمچے ہیں ان دونوں پارٹیوں کے اس طرح کے پیپلز پارٹی کے بھی چمچے ہیں اور مسلم لیک نواز میں بھی چمچوں کی تعداد بے شمار ہے پھر یہ جو ہیں اپنی پارٹی کی طرف داری میں لانگ جاتے ہیں زرداری صاحب یہ مسلم لیک نواز کے قید جو میاں نواز شریف شباز شریف مریم صاحبہ یہ جتنے بھی ان کے نام ہیں ادھر جو بلاول مٹو ہے ان کی حقیقت سے کون واقف نہیں ان کے بازی کا کردار عوام کے سامنے ہے یہ تو دو پارٹی ہیں جو مسلسل ملک پاکستان پر بڑے عرصے سے مسلط ہیں ان کا ماضی کتنا صاحب ہے جو آپ آگے یہ صاحب اور شفاف کام کریں گے ناظرین یہ صرف سوانے خواب دکھاتے ہیں عوام کو جانتا دینے کے لیے کبھی تندوروں پر چلے جاتے ہیں ریٹ چیک کرنے کے لیے کبھی کچھ کبھی کچھ ناظرین یہ کرتے کچھ بھی نہیں ہیں صرف خواب دکھاتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے ان کا منشور تو یہی ہے جو فمیدہ مرزہ کا ساتھ ہو رہا ہے یہ ابھی فمیدہ مرزہ نے آواز اٹھائیے آپ پتہ نہیں کتنی ہزاروں آوازیں اٹھیں گی لیکن ان بگھڑو اور بھی شرمہ کو کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان کے خون کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ رچ چکا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت کرے یہ تو کوئی اثر چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے ملک کا امیناس و ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میں اضمار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ